موسیقی ارناب کو سوامی ووٹس ایپ جو ڈاٹا لیک ہوا بھارتی حکومت نے شرمندگی میں اپنا غصہ ووٹس ایپ کے خلاف نکالا اور ایک بڑا ایکشن لے لیا ووٹس ایپ کی انتظامیاں بھی اپنی پولیسی کو بھارت کے لیے بدل دے گی ووٹس ایپ کے جو بلین ڈالرز بھارت سے نکالنے کی کیا وجہ بن چکے ہیں فیس بک بھی جا رہی ہے اور اب یہ ترکش ایپ جو ہے وہ کیوں مسلم دنیا میں اتنی پاپولر ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی اندناک خبر فلسطین ایک بار پھر نشانے میں کیا یہ سب کچھ بائیڈن کو دکھانے کے لیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل لائیوید سیبی کازمی سب سے پہلے فلسطین پر جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کی فلسطین پر جو بمباری ہے اس پر میڈیا آپ کو کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا لیکن یہ خبر آپ کو دیتے ہیں غزہ پر حملے اسرائیل کے جاری ہیں مشرق وستہ میں لیکن بدلاؤ آ رہے ہیں یہ عجب اتفاق ہے کہ ایک خموشی کے بعد اچھانک امریکی صدر کی حلف برداری کے وقت کو ہی کیوں چنا گیا ماضی میں اسرائیل امریکہ کو صاف صاف یہ کہہ چکا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر وہ انسانی آبادی اور انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کرے گا اسی لئے ہلری کلنٹن کی وہ مشہور پریس کانفرنس بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں بالکل وہ ایک گونگی بن کر کھڑی رہی اور تقریر سنتی نہیں نیتن یاہو کی ایک لفظ بھی نہیں بولا اور پھر ان کی پارٹی اقتدار میں آپ نے پتا ہے اسرائیل نے ابھی بہت سے عرب ممالک کو سفارتی تعلقات استوار کر کے جنہوں نے خاص طور پر انیس سوٹالس کے اس کے قیام سے پہل اس کو تسلیم نہیں کیا ان سب کے درمیان فلسطین کا وہ سوال جو کہ دہائیوں سے مشرق وستہ کی سیاست کی مرکز کا مہور رہا وہ اب بہت پیچھے رہ گیا اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل مسلسل فلسطین پر حملے کر رہا ہے رات بھی اسرائیلی لڑاکہ تیاروں نے غزہ کی پٹی کو نشانہ بنایا اسرائیلی ٹینکوں نے مسلسل دوسری راہ غزہ کی پٹی کو نشانہ بنایا اور اس سے دو دن قبل بھی اسرائیلی لڑاکہ تیارے جو ہے وہ اس علاقے میں حماس کے ٹکانوں پر حملہ کرتے رہی اور آپ کو بتا ہے عام آبادی اس میں ساری اس میں شکار ہے فلسطینی باپشندے جو غزہ اور اسرائیل پر زیر قبضہ مغربی کنارے میں مئی اور جولائی کے مہینوں میں آپ کو بتا ہے مجلسے قانون ساز اور صدارتی انتخابات منعقت کرنے والے ہیں یہ انتخابات حماس اور محمود عباس کی جو پارٹی یہ فتح ہیں اس کے معمین تعلقات کی سرگرمی کا ایک اہم حصہ ہے اب انتخابات کی تاریخوں کا اعلان جو ہے وہ تو جمعہ کو فلسطینی صدر محمود عباس کی جانب سے ایک صدارتی پرمان جاری کر کے کیا گیا لیکن فلسطین کے گزشتہ دو ہزار چھے کے پارلیمانی انتخابات میں حماس نے غیر متوقع طور پر کامیابی لی جی دو ہزار چھے میں انتخابات کے نتیجے میں ایک مختصر سی حکومت متحدہ حکومت بنی لیکن جلدی مدہم ہوگی اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں فلسطین کے دو اہم گروپوں کے درمیان خونی تصادم پھوڑا اور انجامکار حماس نے غزہ پر کنٹرول حاصل کر لیا گزشتہ ہفتے بھی اسرائیلی ٹینک نے جنوبی غزہ کی پٹی کے علاقے میں حماس کی فوجی چوکی پر جو وہاں پر گولہ باری کی ہے اور دو ہزار آٹھ میں اسرائیل کی آپ کو بتایا حماس کی پہلی جنگ اور اس کے بعد اسرائیل اور حماس دو مزید جنگیں دو ہزار بارہ اور دو ہزار چودہ میں لڑ چکے امن باہدے کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان خانہ جنگی بڑھتی جا رہی ہے اور آگے فلسطین اور اسرائیل کے تنازیات میں تیزی آ سکتی ہے اس کی وجہ فلسطین میں جو صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں ان انتخابات سے جو امریکی نو متخب صدر جو بائیڈن کی فلسطینیوں کو دی جانے والی امداد سے متعلق منصوبے بھی خطرے میں پڑ جائے گے جو کہ آپ کو پتا ہے اسرائیل کے ساتھ امن عمل کو شروع کرنے کے خواہ ہیں لیکن ناظرین اب آپ کو دوسری بڑی ایک اہم خبر بتاتا ہوں وہ ویٹس ایپ کی جس کا آپ کو پتا ہے ہندوستان غصہ کر رہے ہیں اور کیوں کہ سارفین آپ کو پتا ہے ویسی پریشانی کا شکار ہے اس پولیسی کے سب سے پہلا شکار بھارت بنا بھارتی صحافی کی ویٹس ایپ کی جو چیٹ لیک ہوئی اس میں دنیا بھر میں بھارت کی بڑی رسوائی ہوئی اس کے بعد اس پولیسی کو انہوں نے متسنجیدگی سے سوچنا شروع کیا اور خاص طور پر یہ جو نئی پولیسی ہے ان کی پرائیویسی پولیسی ہے یہ آپ کو پتا ہے متنازہ تو پہلے ہی ہو چکی ہے فیس بک سے ڈیٹا شائرنگ کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور صارفین نے اس پر بھی تحفظات کا شکار کیا اور اب ویٹس ایپ چھوڑ کر لوگ ترکش ایپ جو ہے بپ اس پر جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں اس کی ڈاؤن لوڈنگ میں ایک بہت بڑا اضافہ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ویٹس ایپ کو بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے اور سب سے بڑھ کر اس ایپ کو اسلامی دنیا میں بڑی پذیرائی ملے انڈونیشیا، ایران، بنگلہ دیش اور اب پاکستان کی مارکٹ بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے فیس بک اور ویٹس ایپ کو اس ایپ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اربو ڈالر کا نقصان بھی متوقع ہے اسی لئے ویٹس ایپ نے جس طرح آپ کو پتہ ہے انہوں نے یورپی یونین کو ایک خاص حد تک ریائت کی جانبداری دکھائی کہ آپ کی پرائیویسی بہت اہم ہے دنیا بھر میں باقی مسلمان ہو یا کوئی اور لوگ ہو ان کی پرائیویسی کوئی معنی نہیں رکھتی تو ترکی نے پھر اس کا بڑا زبتس جواب دی ہے اور یہ بھی انہوں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں کہ ویٹس ایپ کی جو نئی پالیسی ہے اس کا اطلاق یورپی یونین کے علاوہ تمام ممالک پر ہوگا کیونکہ وہاں کی کمپنیاں جو یورپی یونین انہوں نے لگام ڈال دی ہے اب نئی پالیسی کے باعث ویٹس ایپ جو ہے سارے فیم کی بڑی کمی کے ساتھ فیس بک کو بھارت میں اور وہ ڈالر کی سرمایہ کاری ڈوبنے کا خطرہ ہے دنیا بھر میں جگ ہس آئی تو آپ کو پتا ہے ویٹس ایپ کی اس نئی پالیسی کے بعد جو ہوئی لیکن سرکاری طور پر اب سخت موقف اپنایا گیا اور میڈیا چینلز اور نیوز پیپر اس کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں ہندوستان کی جو وزارت ہے ٹکنالوجی ان کی اپنی نجی معلومات کی حفاظتی پالیسی میں آپ کو پتا ہے تبدیلیاں اور واپس لینے کے انہوں نے کہا ہے ویٹس ایپ کو اور فیس بک کو اب یہ ان کے لئے نیا ایک درد سر بن چکے گئے ویٹس ایپ نے بھارت میں بھارتیوں کے لیے ادائیگیوں اور دیگر کاروبار کو اضافہ کرنے کے لیے بڑا پیسہ وہاں پر لگائے ہوئے فیس بک نے گزشتہ سال ہندوستان میں جو ان کی جو ریلائنس کی ڈیجیٹل یونٹ اس میں 5.7 بلین 5.7 ارب کی سرمایہ کاری بھی کی جس کا مقصد یہ تھا کہ لاکھوں روایتی دکانوں کے مالکان جو ہے ویٹس ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگی کریں لیکن اب ہندوستانی جو سگنل اور ٹیلی گرام جیسی جو حریف میسنجرز ہیں ان کی طرف ان کا شفٹ ہو رہا ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب ویٹس ایپ نے کہا کہ اس کے پلیٹ فارم پر بھیجی ہوئے جو پیغامات ہیں مکمل طور پر خفی ہیں اور ویٹس ایپ یا فیس بوک اپنے پلیٹ فارم سے بھیجی ہوئی نجی جو پیغامات ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے اس کے علاوہ دنیا میں آپ کو پتہ شدید تنقید بھی ہوئی اور اس کے جو متبادل ایپس ہیں اس پر جو لوگ منتقل ہوئے تو ویٹس ایپ نے اپنی جو پالیسی اس کو کچھ عرصے کے لئے موخر کر دیا اب اتنا بھاری نقصان اور اتنا شدید پریشر ہے ویٹس ایپ کے ظاہر ہے ہوش ٹکانے آ چکے اور یہ اپنی مارکٹ ویلیت ان کی ڈاؤن ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ دانشمندانہ اگدامات کر کے سارفین کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے پرائیویسی اور یہ پالیسی واپس لے کر وہ لوگوں کی دوبارہ اسی لیول پر آنا چاہتے ہیں جس طرح ویٹس ایپ ایک بڑی امپرورٹن آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے اور جس انداز میں ویٹس ایپ کو آپ کو پتہ کلائبریشن ہوئی ہے اس کلائبریشن کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے کہ پالیسی تو انہوں نے اپنی بدلتے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کو جو اصل غصہ ہے خاص طور پر جو مسلم دنیا میں غصہ ہے کہ آپ نے یورپی یونین کے ممالک کو کیسے چھوٹ دے دی وہاں پر قانون جو بنائے ہیں اور آپ کے یہاں پر جو قانون ہیں وہ بالکل مختلف تو یہ جانب دارانہ روئی ہے اگر تو یہ پالیسی اکروس تا بورڈ پوری دنیا کے لئے جس طرح ان کی اکثر پالیسیز آتی ہیں ملک یہ جانتے ہیں کہ کنٹری ٹو کنٹری یہ فیس بوک ویٹس ایپ بغیر اپنی پالیسیاں بدلتے ہیں لیکن جس طرح آپ ٹارگٹ کر کے ایک پٹیکلر گروپ کو فیور کریں اور ان کی جو ہے پالیسی جو ہے ان کی پرائیویسی جو ہے اس کو اہمیت دیں چاہے اس ملک کے قوانین ہو وہاں پر آپ کے کام کرنا مشکل ہو اور دوسری طرح دنیا بھر میں آپ تمام ممالک میں اس کی پروان نہ کریں تو پھر ظاہر اسی بات ہے کہ لوگوں نے پھر اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے دیگر دوسرے پلیٹ فارم کی طرف بڑھنا ہے اسی لئے اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا ویٹس ایپ اس پر کیا رسپانس دیتے ہیں اور یہ جو ان کی ہیوی انویسمنٹ ہے یہ کسی اور ملک میں جاتی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ ترکی میں چلے جائے